اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو کتاب نقری یوٹیوب چینل کتابوں کی نقری میں خوش آمدید میں ہوں آپ کی ہوسٹ اکرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں کتاب نقری سپیشل نوول دوہ سالہ کے تو یہ تحریر ہے آلیا حسین کی اپیسوڈ نمبر ہے ٹو لیکن اس اپیسوڈ سے پہلے جلدی سے کر لیجئے چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو اب آپ کو انتظار کیے بنا سٹارٹ کرتے ہیں آج کے اپیسوڈ اس وقت کوئی بھی گھر میں نہیں ہوتا تھا اس لیے وہ لون میں ٹہلنے کے لیے باہر آ گیا حسبی عادت شال کندھوں پر تھی اس کے پر آج بدقسمتی سے لون میں نینہ اور ریرسہ بیٹھی تھی اس نے انہیں دیکھ کر قدم واپس لینے چاہیے سنو ادھر آؤ نینہ کی بات سنتے سنتے اس کی نظر اندر سے آتے یوسف پر پڑی تو تاسا تاسا غصے سے اس کو اپنے پاس بولایا نچار بیٹھارے کو اس کے پاس جانا ہی پڑا مو سے کچھ نہیں بولا لیکن اس کے سامنے سر جھکائے کھڑا تھا جیسے منتظر ہو اس کی بات کا تمہاری شکل ہے مجھ سے شادی کرنے کی ہاں تم نے سوچا بھی کیسے یہ بلکہ میری انسلٹ کر دی ہے تم نے ایسا خونخواہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی اس کی بات سن کر اس نے ناسمجھی سے سر اٹھا کر اس کو دیکھا بات کرنی تو آتی نہیں تمہیں اور کھانا کھاتے وقت بھی دو گھنٹے لگ جاتے ہیں اپنا کوئی کام تو کر نہیں سکتے چھوٹے سے بھی چھوٹے کام کے لیے تم ان ملازموں کے محتاج ہو اور خواب اتنے بڑے بڑے دیکھتے ہو اور حسرتیں مجھے پانے کی یا اپنے دل میں ہی حسرت دبائے رکھنا تمہاری شکل تو کیا تم خود بھی میرے لائک نہیں ہو نینہ اسے ابھی یہی بات بتا رہی تھی کہ ولی نے کہا تھا کہ وہ یوسف سے اس کی شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن نینہ نے تو منع کر دیا تھا ولی کو لیکن پھر بھی یہ سب سن کر اسے غصہ آ گیا تھا یوسف پر جو اب وہ اب تک اس وقت اس پر ہی نکال رہی تھی وہ دھوہ دھوہ جہرے لگے اسے دیکھ رہا تھا وہ اس کے باتوں سے جیسے اپنی ہی نظروں میں گر گیا تھا عرصہ نے اسے سیدھے موں کبھی مخاطب بھی نہیں کیا تھا نینہ بھی کام ہی اس سے مخاطب ہو دی تھی ان کی نظروں میں اپنے لیے حکارت دیکھ کر وہ اندر ہی اندر احساس کم تری میں مبتلا ہو گیا تھا اور ظاہری طور پر بھی اس کی شخصیت مسک ہو گئی تھی لیکن آج کھولے لبزوں میں عرصہ علی نے اس کی ذات کے بخیو دھیر دیئے تھے تنفر بھری نظر اس پر ڈال کر وہ اندر چلی گئی نینہ بھی تمسکر بھری نظروں سے اس کو دیکھ کر سر چھٹک کر اندر چلی گئی مثلا میرا تمہیں پتا ہے فرحان پھر تم کیسے بھیج سکتے ہوں انکل آنٹی کو شادی کی تاریخ لینے کے لیے رکھنے کے لیے اس نے خفقی سے اسے کہا میرا تمہارا اصل والا مسئلہ کیا ہے دو سال ہو گئے ہیں ہماری منگنی کو جبکہ میں بھی اپنے پیروں پر کھڑا ہوں کما رہا ہوں اچھی نوکریہ تو تمہیں کیا اعتراض ہے شادی سے وہ زی چھو گیا ایک طرف رضی اور دوسرے طرف وہ دونوں کے بیچ پیسنا نہیں چاہتا تھا وہ میں ابھی جاپ کر رہی ہوں اور وقت ہی کتنا ہوا ہے میری جاپ کو جہاں اتنا انتظار کیا مزید اور سہی یا پھر میری شرط مان لے اس نے دو ٹو کہا آمیر بھائی اچھا کماتے ہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں میری بہن کو خوشحال ہے اپنے گھر میں تو تمہیں کیوں میری اور اپنی زندگی برباد کرنی ہے اس نے جیسے اس کی عقل پر ماتم کیا تھا جس کی یہی زدتی یا تو شادی کے بعد جاپ کرے گی لیکن اپنی کمائی ماں کو دے گی یا پھر وہ مزید انتظار کر دی اب اس کو وہ کیا بتاتی بھائی تو اچھا کماتے ہیں اس کی بہن بھی ان کے ساتھ خوش ہے لیکن اس کا بھائی کبھی کچھ چیزیں نظر انداز کر دیتا تھا جس کے لئے وہ خود کمار رہی تھی ہر مہینے اپنی ماں کا چیک اپ ان کی بیماری کا علاج کروا رہی تھی ہر ہفتے دمائی آتی تھی ان کی ان کو دمائی کی بیماری تھی میں جانتی ہوں لیکن میں کی جوب اپنی ماں کے لئے کر رہی ہوں ان کو کون سا بھوکا رکھا ہے آپ ہی نے وہ تپ گیا تھا اس کی باتوں پر فرحان تمیز سے بات کرو میری ماں ہے وہ اس کے لہجے پر اس نے غصے سے ان کو ٹوکا میں بھی ان کی اتنی عزت کرتا ہوں جتنی تم بس تمہاری عقل پر ماتم کر رہا ہوں شروع میں احترام سے آخری بات پر فرحان نے دانت پیسے تھے اپنی عقل پر ماتم کرو میرے کرنے کی بجائے شاید عقل آ جائے تمہیں اس نے جل کر کہہ کر کھڑاک سے فون بند کر دیا تم نے آج آفیس چلنا تھا میرے ساتھ اور تم صاحب کمرے سے ہی نہیں نکلے میں نے کہا تھا نا کہ اب سے تم لانچ، ٹینر، ناشتہ سب کے ساتھ کرو گی ملحاسمہ کے دو بار ناکام لوٹانے پر ولی اس بار خود اس کے کمرے میں آئے تھے مجھے نہیں جانا آفیس اس نے نظریں جھکائے کہا اور میں اپنا ناشتہ کھانا سب کمرے میں کروں گا اس نے کبھی اتنی لمبی بات نہیں کی تھی اس لئے رک رک کر بات پوری کی انہوں نے حیرت سے یوسف کو دیکھا جس کے ساملے چہرے پر سنجید کی چھائی تھی لیکن حیرت کی وجہ یہ نہیں تھی معمول کے برقس اس نے ایک لبس کی بیٹا الفاظ کا استعمال کیا تھا کیوں نہیں کرنا اور جانا اس بار وہ نرمی سے کہہ کر بیٹھ پر اس کے قریب بیٹھ گئے بس نہیں جانا اس کے لہجے میں زد تھی ولی کی نظر اس کے ساکت بازوں پر گئی شوال اس کے کندھوں کے بجائے بیٹھ پر پڑی تھی بازوں سے ہوتی اس کے نظریں اس کے ہاتھ پر گئیں جو دوسرے ہاتھ کے مقابلے میں چھوٹا تھا اور تکیے پر پڑا تھا اپنے بیٹے کو پہلی بار انہوں نے آج غور سے دیکھا تھا اور انہیں آج احساس ہوا کہ ان کا بیٹا کس قدر تکلیف میں ہے اوکے ایس یو وش پر میں تم سے کچھ اور بھی کہا تھا انہوں نے نرمی سے کہہ کر اب اسے دیکھا جس نے سوالیاں نظریں ان پر جمائی تمہیں دوست چاہیے ایک جو ہر وقت تمہارے ساتھ رہے بات کرے محبت کرے تم سے اس دن کہی جانے والی بات انہوں نے پھر دہرائی سوچ کر بتاؤں گا اس نے بس اتنا کہہ کر نظریں واپس چکا لی ان کو ٹوٹ کر پیار آئے تھا اپنے معصوم بیٹے پر ساتھ میں دل بھی کٹ کر رہ گیا اس کی حالت پر وہ بہتر تھا تھوڑا جل دی لیکن اس نے ریکاور کر دیا تھا ابھی وہ مرازم کی سہارے لان میں واک کر رہا تھا کیونکہ پانی میں گرنے والا شوق کا اثر اس پر کافی شدید ہوا تھا جس کی وجہ سے فیلحال تو اس کو گھومنے پھرنے میں دکت ہو رہی تھی تم جو میں خود کوشش کر رہا ہوں اس نے مرازم سے کہہ کر خود اپنے زور پر قدم زمین پر آگے بڑھائے اسفن اندر ہی جا رہا تھا اس کو دیکھ کر اس کی طرف آگیا اس کے پیچھے روحی بھی تھی کیسے ہو کیسا محسوس کر رہے ہو اسفن نے اس کو اپنے قدموں پر کھڑے دیکھ کر خوشی سے پوچھا اب بہتر ہوں میں کوشش کر رہا تھا اپنے قدموں پر کھڑے ہونے کی اس نے ہلکی مسکرار سے کہا ادا یہ کون ہے ان دونوں کے بیچ بے تکلوفی دیکھ کر روحی نے پوچھا وہ پہلی بار اس کو اپنے گھر میں دیکھ رہی تھی تمہیں بتانا بھول گیا میں اینی وے عرشمان کی میری چھوٹی بہن ہے ہاسٹل میں رہتی ہے پڑھائی کی وجہ سے آج اس کی چھوٹی تھی تو میں لے آیا اس کو یہاں اس سے کہہ کر اس نے عرشمان سے اس کا تعارف کروایا جس پر اس نے رسمی مسکرہت سے سر ہلایا ٹھیک ہے تم یہ جاری رکھو میں آتا ہوں اس کا گھندہ تھپ تھپا کر وہ آگے بڑھ گیا عرشمان نے بھی قدم آگے بڑھائے جب فٹبال سیدھا اس کے کندے پر آ لگی آہ وہ کراہ کر رہ گیا وہ دونوں بھی جاتے جاتے پلٹے توبہ جو بال کے پیچھے آئی تھی بال لینے کے لئے پر اس کو اس لاش کے سامنے پڑے دیکھ کر پس گھور کر رہ گئی اوے لاش میری بال واپس پاس کر آؤ اس نے روپ سے تھوڑے فاصلے پر سے ہی ہانک لگائی آہ جب اچانک وہ بھی کراہی اس کا کان نائمہ کے ہاتھ میں تھا تجھے لڑکیوں والے کام نہیں آتے صرف یہ کھیل کود کرتی رہتی ہو جب دیکھو اس بیچارے کے پیچھے پڑی رہتی ہو اب بھی تیری یہ دو کلو کی بول اس کے زخم پر لگی ہے کب صدھرے گی تو توبہ انہوں نے اس کا کان مروڑا تھا اس کے سامنے اس عزت افسائی پر اس نے خوش مگی نظروں سے اسے ہی گھورا تھا فپو آپ رہنے دیں میں ہنڈل کرتا ہوں اسے اسفن سے اس کا روحانسہ چیرہ نہیں دیکھا گیا اس لیے ان سے اس کا اکان آزاد کروایا تم معافی مانگا اور شمان سے اب کے بار اس نے سنجید کی سے کہا کیا میں اس لاش سے میرا مطلب کہ میری کیا غلطی ہے نعیمہ اور اسفن کی گھوری پر اس نے بات پتلی ارشمان بھی آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ان کے قریب آیا اچ اس کو بھی زد تھی کہ اس کے موہ سے معافی سننے کی کتنے دنوں سے جان عذاب میں ڈال رکھی تھی اس نے اس کی سوری مجھے معاف کر دو اپنی ماں کی گھونے پر اس نے آخر کار دانت پیس کر ارشمان سے کہا تھا اور شکایتی نظر سے اپنے آدھا یعنی اسفند کو دیکھ کر وہ اندر چلی گئی بالوں کا ڈھیلا سا جھوڑا بنائے گلابی رنگ کی شرٹ اور ٹراؤزرز میں ملبوس رف ہولیے میں کچن میں کھڑی چائے بنا رہی تھی ہاشر بھی اس کے قریب ہی سلیب پر بیٹھا اس سے باتنے کر رہا تھا تب ہی دور بیل ہوئی پاپا آ گئے ایک 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 سلیب سے ٹرمپ لگا کر بھاگا وہ اس کی پھوٹی دیکھ کر ہسی اپنی اور اس کی چائے کا کپ لے کر وہ سہن میں آ بیٹھی ہاشر کو دروازے پر ہی کچھ دیر تک ٹکے پایا ہاشی کیا ہوا کون ہے ٹیبل پر چائے کے کپ رکھتی وہ دروازے کے قریب آئی سر آپ اس نے حیرت سے سامنے کھڑے ولی کو دیکھا اور ان کے بغل میں ہی نینہ ناک مو چڑھائے کھڑی تھی یس مس مرہ کیا اندر آنے کی جازت دیں گی آپ ہمیں وہ نرمی سے مسکرائی جی جی سر آئیں ان کے بعد پر وہ شرمندگی سے ایک طرف ہو گئی اور ان کو اندر آنے کا راستہ دیا انہیں لے کر وہ ڈرائنگ روم میں آ بیٹھی کوئی اور آپ کے گھر میں بڑا نہیں ہے ولی نے ادھر ادھر نظریں دڑھائی جبکہ نینہ اس کا جائسہ لے رہی تھی جو رف حلیے میں بھی خوبصورت لگ رہی تھی میری امی اور بھابی ہیں میں بھولاتی ہوں نے اندر سے وہ تزبزب کا شکار تھی ان کے آنے کی وجہ بہت سوچ کر بھی اس کو سمجھ نہیں آئی تھی وہ ان کو بلانے کیلئے اٹھی ہی تھی جب آسیہ ہاتھ میں تسبیح پکڑے اس کے دانت کراتے اندر آئیں اسلام علیکم انہیں حاشر نے اطلاع دی دی تھی کہ پھپو کے سر آئے ہیں یہ میری امی ہے ان کے آنے پر میرہ نے ان کا ان سے تعریف کروایا آسکر نے سوالیہ نظروں سے میرہ کو دیکھا جیسے پوچھ رہی ہوں کہ ان کے اشارے ولی سے ڈھکے چھپے نہیں تھے دراصل میں ایک بہت اہم بات کرنے کیلئے آیا تھا آپ سے یوں سمجھے سوال لے کر آیا ہوں ہمیں آپ کی بیٹی بہت پسند آئی ہے اس لئے ہم میرہ کو اپنی بہو بنانا چاہتے ہیں انہوں نے صاف بات کی تھی انہیں تو یقین تھا کہ ہاں ہی ہوگی اس لئے بات کو گھما پھرا کر کرنا وقت کا زیادہ تھا جبکہ ان کے بات پر نینہ نے مو بھی کڑا تھا میرہ تم نے انہیں نہیں بتایا ان کی بات پر انہوں نے اس کا مخاطب کیا نہیں اس نے نفی میں سر ہلایا ایسے تو نوبت ہی نہیں آئی تھی کہ وہ انہیں بتائے کہ وہ پہلے سے ہی منگنی شدہ ہے آپ تو کھل کر بات کر سکتے ہیں ولی کو ان کے باتیں سمجھ نہیں آئی تھی ہاں ویسے بھی انکار تو کرنا نہیں آپ نے اتنا اچھا اور امیر گھرانے کا رشتہ جو آیا آپ کے گھر یہ تنز نینہ نے کیا تھا جو اب تک ساری بات میں خاموش تھی لیکن مزید نہ رہ سکی تھی اس لیے تنز کا تیر پھینکا میرہ اور آسیا کو ان کی بات اچھی نہیں لگی تھی ایسی کوئی بات نہیں میری بیٹی کی توسل پہلے منگنی ہو گئی اور اسی مہینے شادی گیا میرہ کی انہوں نے ناگباری سے نینہ کی ایک بات پر کہا ولی تو کچھ حیران ہو گئے دیکھیں ہم خواہش مند ہیں آپ کی بیٹی کے انہیں ہمارا بیٹا بہت خوش رکھے گا اس سے چیز کی کمی نہیں ہونے دے گا آپ کی بیٹی کو سوچیں دو انہوں نے رسانیت سے ان کو سمجھانا چاہا تھا سیدھا سیدھا کہیں تو کائل کرنا چاہا تھا نہیں بھائی صاحب میری بیٹی کی رضمندی سے ہوئے وہ خوش ہے میں اپنی بیٹی سے خوشی چھین نہیں سکتی اور نہ ہی ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ ہم مگنی توٹیں انہوں نے بہت اچھے طریقے سے ان تک اپنی بات پہنچائی ہم نہ چائے اور باقی کے لوازمات لے کر آئے جس کو آتے وقت آسیہ کہہ کر آئی تھی کہ مہمانوں کے لئے کھانے پینے کا انتظام کرے وہ اپنے کمرے میں بیٹھے سوچوں کے گرداب میں فسے ہوئے تھے جب دروازے پر دستک ہوئی ان کی جاست ملنے پر وہ دھیمی چال چلتا اندر آیا انہوں نے مڑ کر آنے والے کو دیکھنا چاہا لیکن وہ حیران ہو گئے اس کو اپنے کمرے میں آتے دیکھ کر بچپن کے بعد وہ پہلی بار آیا تھا ان کے کمرے میں مجھے بات کرنی تھی آپ سے اس نے معمول کے برخلاف آج خود سے بات کی تھی وہ بھی ایک چھوٹے سے جملے میں پھر چاہے رک رک کر ہی لیکن بات کی تھی آؤ بیٹھو یہاں یوسف انہوں نے حیرت سے نکل کر خوشکواری سے اس کو اپنے سامنے بیٹ پر بٹھایا مجھے شادی کرنی ہے اس میں یہ خوبی ازل سے تھی کہ وہ بات کرتا تو صاف کرتا تھا گھمانا پھرانا بات کو اس کو نہیں آتا تھا شادی ولی نے تعجب سے اس کو دیکھا جی آپ نے کہا تھا تو ہاں مجھے کرنی ہے شادی اس نے سر جھکائے وضاحت دی اس کے بعد پر ولی تو اب آزد حیران ہو گئے انہوں نے واضح طور پر اس سے شادی کی بات نہیں کی تھی انہوں نے تو بس دوست کا کہا تھا کہ اس کو چاہیے وہ اتنا بھی نادان نہیں تھا جتنا انہوں نے سمجھ لیا تھا اس کو وہ جب بھی اس کے لیے کوئی اندازہ لگاتے وہ ان کے اندازے کے برخلاف ہوتا تھا وہ خود بھی اس کو سمجھ نہیں سکے تھے ان کا یہی ارادہ تھا دوست کا کہہ کر وہ اس کا نکاح کروائیں گے کیونکہ وہ کبھی گھر سے باہر ہی نہیں نکلا تھا کہ اس کو دنیا کا کہاں بتا لگتا تم سچ میں شادی کرنا چاہتے ہو انہوں نے کچھ سوچ کر پوچھا یوسف نے اس بار صرف سر ہلایا کس سے کرنی ہے انہوں نے اس کے دل کے بعد جانی چاہیے شاید وہ کہنے دے کچھ ان کا دل خچوں میں تھا کہ وہ عرصہ کا نام نہ لی لے جس سے بھی آپ کروا دیں اس کے رواب پر انہوں نے تھنڈی آہ بھری انہیں لگا شاید وہ نام لے گا عرصہ کا ٹھیک ہے تمہاری خواہش پوری کر دوں گا میں ان کی کہتی ہے وہ اٹھ کر باہر چلا آیا رات ہی تو اس نے نینہ کی بات سنی تھی جو عرصہ کو بتا رہی تھی ارے آج لے کر گیا تھا ولی مجھے لیکن اب لڑکی والوں نے انکار کر دیا ہے کس نے بیٹی دینی اب اس کے معذور بیٹے کو ہا 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 صحیح کا ماما اور وہ چلا تھا مجھ سے شادی کرنے پڑا رہے گا ساری عمر ایسی کسی نے بیٹی نہیں دینی اگر مل بھی گئی تو اپنے جیسے کالی کلوٹی ہی ملے گی اس کو تمہسکر میں ڈوبی عرصہ کی آواز تھی جو اب بھی یوسف کے کانوں میں گونج رہی تھی وہ بہت حساس تھا لیکن جب حساس لوگ زد پر آئیں تو وہ سب کر کے دکھاتے ہیں جس کے توقع کسی کو نہیں ہوتی ان سے وہ بھی زد میں تھا بھی سپارٹ چہرے سے وہ فرہان کے برابر میں بیٹی تھی آٹھ ملوک تاریخ پکی کرنے آئے تھا اور ساتھ ساتھ میرہا کو انگوٹھی بھی پہنائی گئی تھی ان کا نکاح ایک ہفتے بعد تیہ ہونا تیہ پایا تھا اس نے سنجید کی سے فرہان کو دیکھا کیا یار درا کیوں رہی ہو آٹھ خوشی کا موقع ہے تھوڑا ہس لو اس کی گھوریوں سے وہ آجز آ کر بولا تھا یہ خوشی کا موقع میری خوشی سے وابستہ ایسے نہیں اس نے تیکھے انداز میں کہا پھپو سیلفی ہاشر بھاگتا ہاتھ میں ہمنا کا موبائل لیے سوفے پر بیٹھی میرہا کی گود میں چڑ گیا تھا پہلے اپنی پھپو کی سڑی شکل تو ٹھیک کرواو بھانچے اس نے دانت پیس کر کہا تھا میرہا نے زور سے پاؤں اس کے پاؤں پر مارا کہ وہ بلبلہ کر رہ گیا اور اس کو گھوری سے نوازا مجھے نہیں پڑھنا یونی بونی یار میں نے بس کالیج میں پڑھا اتنا کافی ہے اس نے جھنجلا کر ان سے کہا یہ فیصلہ اسفند کا ہے جیسے روحی یونیورسٹی میں پڑھتی ہے تم نے بھی پڑھنا ہے انہوں نے اس کو دیکھ کر کہا تھا جو آزر کو معصومیت سے دیکھ رہی تھی کہ شاید وہ اس کی طرف تاریخ کر لیں میں اس معاملے میں کچھ نہیں کہوں گا کیونکہ میں اسفند کے ساتھ ہوں آزر نے باقاعدہ ہاتھ کھڑے کر لیے مامو اس نے اترجاج انہوں نے پکارا توبہ یہ تمہارا فارم ہے اور تم نے اس کو فل کر کے مجھے دینا ہے اسی وقت وہاں اسفند آیا اور لاؤنج میں بیٹھی توبہ کے اترجاج وہ باقاعدہ سن چکا تھا ادھا آپ یہ ظلمت کریں یونیورسٹی کا اللہ اللہ کر کے تمہیں کالج ختم ہوئے اس نے مظلوم سی صورت بنا کر اس کو دیکھا تھا ہاں وہ تو دو سال کی کالج تمہاری چار سال میں اللہ اللہ کر کے تو ختم ہوئی ہے نظر آ رہے اس نے تنس کیا جس پر اس نے مو بنا لیا یہ لے کر جاؤ وہ غصے میں پاؤں پر ٹک کر جا رہی تھی جب اسفند نے پیچھے سے ہانک لگائی اس نے مڑ کر پھار کھانے والی انداز میں اس کے ہاتھ سے فارم لیا اور مڑی ہی تھی کہ ایک اور تساتم ہو گیا اندھی ہو گیا مسٹر لاش وہ تپی ہوئی تھی اس کے ٹکرانے پر اس کو موقع مل گیا اپنے بھڑاس نکالنے کا تمیز سے بات کرو بڑا ہے تم سے توبہ نائمہ نے اس کو ٹوکا تو لاش سے بھی کہہ دیں تمیز سے چلیں نائمہ کا ارشمان کی طرف داری کرنا نئے سیرے سے اس کو ارشمان پر غصہ چڑ گیا جبکہ وہ خاموشی سے اس بتتمیز لڑکی کو دیکھ کم گھور زیادہ رہا تھا غصے سے اس نے اپنا پاؤں اس کے پاؤں پر زور سے مارا اور دھپ دھپ کرتی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر چلی گئی ارشمان ڈی فائٹر ڈی فائٹر اپنا پاؤں دیکھتا رہ گیا تم آج خود چلو کہ میرے ساتھ رشتہ دیکھنی اس کو دیکھ کر نینہ نے نخوت سے رخ مول لیا جبکہ والی نے اس کو بلایا تھا تو کسی جاننے والے کہ یہاں جا رہے تھے رشتہ بھی فائنل سمجھو ہو چکا تھا لڑکی والوں کو کوئی اعتراض نہیں تھا کہاں میرا رشتہ اس نے چھوڑ نگاہوں سے نینہ کو دیکھ کر پوچھا میرے جاننے والے ہیں ہاں ہو چکی ہیں انہیں کوئی اعتراض نہیں انہیں کسی کے کال آ رہی تھی موبائل پر اس لئے یوسف سے کہہ کر موبائل کان سے لگایا تھا ہاں بس ہم آ رہے ہیں انہوں نے فون پر کہا مجھے وہاں نہیں جہاں آپ لوگ اس دن گئے تھے مجھے وہاں وہاں شادی کرنی ہے اتنا کہہ کر یہ اس کا سانس پھول گیا تھا جسے لمبا سفر تیہ کر کے آیا ہو اس کو عادت جو نہیں تھی کبھی ہاں ہوں اس سے آگے بولنے کی فون پر کچھ اور بھی کہتے والی نے حیرت سے اسے دیکھا نینہ بھی اس کی بات پر روخ موڑ کر اس کے دیکھنے پر مجبور ہو گئی وہ اندر سے کافی ڈرہ ہوا تھا کہ اب وہ دونوں پھر سے اس کو دھتکار نہ سنا دیں تم کیسے جانتے ہو انہوں نے حیرت سے نکل کر پوچھا وہ جانتے تھے ان کا بیٹا احساس کم تری میں موبتلا ہے یہ بات سن کر اور ہو جائے گا نینہ ماما کہہ رہی تھی عرصہ سے اس نے صاحب کوئی سے کہا ولی نے ایک نظر نینہ کو دیکھا جس میں غصہ تھا یوسف ان لوگوں نے منع کر دیا تھا کیونکہ ان کی بیٹی کا رشتہ پہلے سے ہی تیہ تھا اور کچھ دن بعد تو ویسی اس لڑکی کی شادی ہے اور کوئی بھی ان کے منع کرنے کا جواز نہیں تھا انہوں نے طریقے سے بات کی کہ کہیں وہ یہ نہ سمجھ لیں کہ اس کی وجہ سے ان لوگوں نے انکار گیا تھا ہاں انہوں نے تو اپنے بیٹے کا پرشتہ لائیں ہیں سن کر ہی منع کر دیا تھا انہوں نے بظاہر ولی کی بات میں ساتھ دیا لیکن ان کا انداز تنس بھرا تھا مجھے وہیں کرنی ہے شادی ورنہ نہیں کروں گا میں کبھی شادی زد میں آتا تھا تو بینہ رو کے بات کر لیتا تھا جیسے اس وقت زدی انداز میں کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلا گیا انہوں نے اپنے بیٹے کو سکتے سے جاتے دیکھا پہلی بار اس نے کوئی زد کی تھی یہ والا دیکھو وہ لوگ شاپنگ کرنے آئے تھے کل میرہا نے مائیوں میں بیٹھنا تھا چار دن بعد شادی تھی اس وقت وہ لوگ جیوری کی شاپ پر تھے نہیں یہ والا دکھاؤ اس نے دوسرے سیٹ کی طرح اشارہ کیا اس کو وہ پسند آیا تھا اس کے بعد اس نے اپنا برائیڈل سوٹ لیا جو اس کی پسند کا ہی تھا اچھی خاصی شاپنگ کر کے وہ لوگ گھر لوٹ آئے تھے ان کے ساتھ رزیہ بھی تھی وہ بڑی خوشتیلی سے اس کو ہر چیز لے کر دے رہی تھی آخر بہو ان کے گھر آ رہی تھی وہ بھی کمانے والی اسلام علیکم سر آپ نے مجھے بلایا خیریت وہ اجازت ملنے پر حیران سا ان کے سامنے رکھی کورسی پر بیٹھ گیا ہاں خیریت ہے آپ بتائیں کیا لیں گے ولی نے خوشتیلی سے کہا کچھ نہیں سر آمی نے نفی میں سر ہلایا اندر سے وہ کچھ نہ سمجھ ہوا تھا مجھے آپ سے ضروری بات کرنی تھی مسٹر آمیر داؤد تر اصل بات آپ کی بہن کے متعلق ہے میں اس دن بھی آیا تھا آپ کے گھر آپ کے والدہ سے کہا تھا کہ وہ غورہ فکر کریں میری بات پر ان کے بات پر بول جا سر آپ کھل کر بات کریں اسے تو کسی نے کچھ نہیں بتایا تھا اس لئے ان کے بات نہیں سمجھ سکا ہم آپ کی بہن کا رشتہ لینے آئے تھے میں اور میری بیوی اپنے بیٹے کے لیے مجھے کافی اچھی لگی تھی میرہ اور میری بیٹے کو بھی ماشاءاللہ کافی سلچی ہوئی سمجھدار بچی ہے انہوں نے پیپر ویٹ گھوماتے ہوئے آمیر ولی سر میرہ کا رشتہ دو سال پہلے ہو چکا ہے اور چار دن بعد تو اس کی شادی ہے آپ سمجھ ہی سکتے ہیں وہ ابھی بھی علچہ ہوا تھا کہ جب ولی کو پتا ہے کہ میرہ کی شادی ہو رہی ہے تو اس کو بلا کر بات کرنے کی کیا تک پھلا جانتا ہوں میں لیکن میری بیٹے کی ضد ہے ویسے بھی اس سے اچھا رشتہ تو نہیں ملے گا آپ لوگوں کو تو ابھی بھی وقت ہے سوچ لیں آپ اس کے بدلے جو چاہیں آپ کو ملے گا جتنے بیسے چاہیں گے انہوں نے آرام دے انداز میں چیئر سے ٹیک لگا کر اسے کہا نہیں سر ایسا نہیں ہو سکتا آمیر نفی میں سر ہلا کر اٹھ کھڑا ہوا آپ کو یہاں نوکری بھی مل سکتی ہے وہ بھی اچھی پوسٹ والی جس سے فائدہ آپ ہی کا ہوگا آمیر آفیس کی طرف سے گاڑی گھر سب آپ کے بیٹے کا مستقبل بہترین ہو سکتا ہے اچھے سکول میں پڑھے گا وہ تو ہی اچھی جوب ملے گی اس کو اپنے خواب پورے کرے گا تو اب بتائیں یہ آپ کے لئے گھاٹے کا سوزا تو نہیں ہے نا آج کا دن ہے آپ کے پاس سوچنے کے لیے انہوں نے اتمنان سے کہا تھا ان کی بات پر آمیر چپسا ہو گیا جی تو فرنڈز کیسی لگے آپ کو اپیسوڈ امید ہے آپ نے بہت انجوائی کی ہوگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے کہ آپ پھر حاضر ہوں گے نئی اپیسوڈ کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے شکریہ اللہ حافظ